بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریٹ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے میں خوش آمدید چی تو ناظرین آج کا سچ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے ینگسٹرز بہت سے ایسی لوگ ہیں جو بہت سے مشکل راستوں سے گزر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں اپنی لگن اور محنت سے آگے بڑھتے ہیں کامیابی کے سفر میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں وہ کیسے پاکستیویٹی کو قائم رکھتے ہیں کون کون سی ٹیپس ہیں آج کے شو میں ہم آپ کو سب بتائیں گے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں آج کے دور کے ٹاپ موڈل فٹنس ٹرینر ایکٹر اور نیچر لور عبدالمنان صاحب ان کی ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ ریسنٹی انہوں نے ایک مووی میں کام کیا ہے جس کا نام ہے کپٹان نام سے یہ آپ جان گئے ہوں گے یہ ایک لیونگ لیجن ہمارے عمران حان کے بارے میں ہے اور یہ اس میں ایک لیڈ رول کر رہے ہیں السلام علیکم عبدالمنان کیسے ہیں آپ والے کم سلام thank you so much Amna that you invite me in the show مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے I really appreciate that that you invite me in the show thank you so much آپ نے کھانے کھانے کھانا it's an honor it's a great honor thank you جی I like the message especially the message such toh یہ ہے I like that yes آج ہم آپ کا سارا سچ جانیں گے آج ہم آپ کا سارا سچ جانیں گے کہ آپ نے جو ہے کیسے ہی کامیابی حاصل کی ساری دو ہزار پانچ میں آپ کا ڈیبیو تھا موڈلنگ پہ آپ کو پہلے سے ہی شوق تھا یا ایکسیڈنٹلی آپ ایک موڈل بنے اور پھر آگے کا سفر کیسا رہا ناظرین جانا چاہیں گے ہمارے میں کبھی بھی موڈلی بننے چاہتے تھا no way میرے فارتہ بھو سپکتے ہیں ہے میرے فارتہ بھو سپکتے ہیں یہ میرے تو انارکلی بزار سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ کسی نے مجھے روک کے کہا آپ میرے سٹوڈیا آئے آپ کی کچھ پکر بنانی میں نے میں سکی باتوں پہ چھوڑو کیونکہ میرا میرے انہا شوق تھا explore کرنے کا میں تھوڑا سا لی مجھے جو نئی چیزیں ہنٹ کرنے کا شوق ہے اچھا میں دیرنگ ہونے کی وجہ سے میں نے کہا چھا چھا دیکھیں کیا ہوگا دردر کیا ہوگا دیکھیں اس کے ستوڈیو میں تسویریں گھنچ دینا تو میرا کیا جاتا میں اس پر ٹائپنگ کی کلاسز پرٹینڈ کرنے جاتا تھا تو انارکی بزار میں سے گزر کے جاتا تھا وہ صاحب مجھے دور سے دیکھتے ہوئے آرہے تھے تو انہوں نے مجھے رہوک کیے سارا کچھے III کو اس was غورا جا رہا ہے میں zب داخل کو غورا جو ایک ہم میں یہ فکر خُولہ دیرا ہوں میں بہلا خوش ہوا وہ ٹائم تھا جب معبائل نہیں تھے وہ ٹائم تھا جب کوئی email نہیں تھا میں ٹائم 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 نہ ہوں nan اよٹو سالام کی Прätterہ owners mystery ہوگا میری فرس جو ہے میرا فرس اسپیڈنس ہوا کہ میں ان کے سٹوڈیو گیا انہوں نے میری پکچر تا رہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ڈریس پین کے آئے گا انہوں نے وائٹ ہی ڈریس پہلا وائٹ شرٹ اور وائٹ ہی آپ پینڈ بھی پین کے آئے گا اور کوئی گروہمگ کی ضرورت نہیں آپ ایز ہی ڈیزائی گا آپ تو بڑا گروہمگ کے لیے بڑے نوگ کوشش ہو گیا تو اس وقت کوئی گروہمگ کا خاص تو میں اسی طرح ہی کلا گیا اور جو جو انہوں نے کہا تھا وہ میں پہن کے گیا تو میں تو کبھی باہر نکلا ہی نہیں تھا انہوں نے ایک بار ڈاؤن میں انہوں نے ایک گھر کی اندر سٹوڈیو بنایا تھا جب گیا انہوں نے وہ رکشے والوں کو بتایا کہ ان کو یہاں یہاں لے کے آنا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایک بار ڈاؤن ہے کہا تو میں رکشے والے کی بات کروا دی جی لئے بات کرے اس پتہ نہیں کون سا پہنچا نوکیا ہی ہوگا سکتہ دور نہیں روہ بات نوکیا ہوتا اسی دوران پھر انہوں نے گایڈ کیا میں چلا گیا اور انہوں نے ایک بار ڈاؤن میں ان کا خطر انہوں نے تعلق کرائیا اپنے والدین سے انہوں نے بھائی پہ سب سے ملایا پھر انہوں نے اپنے سٹوڈیو دکھایا اور انہوں نے کام بھی دکھایا میں یہ کام ہے میں کچھے چلے لے ہی ہیں تسویریں ایہی ہیں تسویریں ہوتا آٹھا تو وہ جو پیچروں نے جب انہوں نے پھاروٹ کی پہلے ایک مجھے پہلا ایک مجھے پہلا ایک مجھے پہلا کامی شکروں نے ڈاؤن کارل شیوز کا جو میرا فرس کامیشور وہ جب اونر ہوا تو وہ باڈا اچھا لگا مجھے تو باڈا اچھا لگا لیکن وہ پہلی کو باڈا اچھا لگا پہلی میں ہاں جی تو وہاں پہ یہ جب چلا تو وہ پھر جو فیملی سمتے ہیں سمتے ہیں اس طرح سے جب آج سا ایسا میں بہت زیادہ اس میں مولنی ہوا میں نے کہا چاہ آف این آن دیکھی جائے گی میں سٹیڈی بھی اپنی کنٹیوری رکھی اور ایون میں نے جاوب سٹار کی ہے کہ زیادہ رہا ہے وہاں پہ جنرل مینجر میں نے جاوب شروع کی اور میں نے پڑا کوئی سیکھا وہاں سے ڈاکٹر صداقت جو ہے جو اس کے سیکیٹریسٹ ہیں سینئر سیکیٹریسٹ ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں ڈاکٹر صداقت ڈاو میڈکل کالج سے وہاں سے پڑے وہاں نے وہ ویلنگ ویس کے نام سے آپ ان کا دارہ ہے اس سے پہلے ان کا دارہ نام تھا صداقت پلینک کے نام سے ڈاکٹر صداقت جو ہے میرے منٹور بھی ہیں میں نے ان سے بہت کوئی سیکھتا اور سب سے بڑی بات ہے اور کون کون سی ایڈکشن جو کہ آج بیسکلی آج بہت اس چیز کے مرحل ہے اور سرچ ہونے چاہیے اور آج بیسکلی ینگ سٹرز بیسکلی ایڈکشن کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں ایکزیکلی بہت سب سے زیادہ امپورڈنٹ بات آج بہت جو ہمیں جسکس کرنی چاہیے بلکہ پیرنٹس کو پیرنٹس کا بڑا عمل دخل ہے آج بہت زیادہ ان کی زیمہ داری ہے پیرنٹس کی پیرنٹس کو چاہیے پیچھے وچھوور رکھیں اپنے بچوں کے اوپر جو چھوور جا رہے ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر نظر رکھیں ان کے اوپر جانس پرتال کرتے رہیں ان کی دوستی ہے دیکھیں ان کی فرنڈس کون سے ہے فرنڈس سرکل کون سے ہے وہ بہت ضروری ہے فرنڈس کرتے کیا ہے یہ بہت بڑی زیمہ داری آج کال ہوگی ہے موبائل ہے آپ کے پاس موبائل آپ کو غلط ڈائریکشن بھی لے جا سکتا ہے رائٹ ڈائریکشن بھی لے جا سکتا ہے بلکہ اس طرح سے میں نے آج سر سٹارٹ کیا ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کو ہر چیز پریٹ میں رکھے تو پیش نہیں کی گئی تنقید پیورٹیزم کا سامنا تو یقیناً آپ کو کرنا پڑا ہوگا اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے شروع میں کیا کیا مشکلات ہیں بہت سے لڑکے میں نے میرے بعد جی جی بہت سے لڑکے جو ہے میرے بعد میں آکھے ٹی وی ڈراما کرنا شروع ہو گئے بوویز میں آگئے میں نے کبھی کبھی ان کو فالو نہیں کیا اور کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو دی گریٹ نہیں کیا ہاں میں نے یہ ضرور کیا میں نے اپنے آپ کو پالش کیا میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا کہ یار میں اپنے آپ کو دی گریٹ بجائز کروں میں ان کو فالو کروں یا میں اپنے آپ کو let down کر لوں میں نے اپنے آپ کو اور set کرنا شروع کر دیا اور train کیا چیزیں سیکھنا شروع کر دی اگر پھر میں نے decide کیا کہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس پوری دنیا میں دو ہی آنسر ہوتے ہیں yes اور no کرنا ہے یا نہیں کرنا دو ہی آنسر ہیں اگر تو کرنا ہے تو پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا یہ بڑا ایپورٹن ہے سیکھنا پڑے گا you have to learn وہی نا لرنی کے لیے ایش نہیں ہوتی آپ کو لرنی کے لیے پرپیر رہنا شہی ہے ہر وقت yes لرنی you have to learn how to express yourself expression your smile how to squeeze your eyes your nose آپ کو اپنے پیچر کے بارے میں پتا ہونے چھے آپ کانا اچھے دکھے ہیں کہاں نہیں اچھے دکھے ہیں یہ سب چیتیں آپ کو پتا ہونے چھے you can act or no یہ بھی پتا ہونے چھے آپ کو ایکنگ آتی ہے کہ نہیں آتی تو آج کا تو بہت ایزی ہو گیا you have a mobile mobile آپ کو آپ کا ایک دہتین کوارڈینٹر ہے آپ اسی کے سامنے act بھی کر سکتے ہیں اس کے سامنے اپنے پیچر سکتے ہیں you set the timer and fix the camera and you can pose اس کے آگے آگے پوز کر سکتے ہیں so this is how you can explore yourself exactly صحیح صحیح تو وہی بات میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ شروع میں وہی problems ہوئی تھی کہ ابھی آپ کو reject ہوئے ہیں پھر آگے بڑے ہیں آپ کا morale داؤن تو نہیں ہوا اس بارے میں جاننا چاہ رہی تھی کیا سے آپ نے قدم مطلب step by step اپنا کامیابی کا سپر تاہ کیا میرا ایک فیشن شو تھا اس کے اندر کوئی 130 boys young boys جس میں top models بھی کٹھے ہوئے تھے وہ ایک کانٹس تھا یعنی وہ ایک ایسا تھا کہ وہاں سے انہوں نے پانچ سے تھا لڑکے چوز کرنے تھے اپنے فیشن شو کے بھی وہ ریزوان بے جو دیزائنر نے کراتھی کہ ان کا بہت بڑا شو تھا it was a big show اب مجھے سب سے زیادہ خوشی تھا بہت جب میں I was gut selected and I was the one of them one of the seven boys جو نے select کیے تھے انہوں نے میں بھی تھا تو وہ اتنے لوگ کٹھے تھے میں دیکھ رہا ہوں گا یہاں پہ اتنے لوگ جمع ہیں تو کیسے میں select ہوں گا but he choose me at that time تو یہ میں بات بتا رہا ہوں 2001 میں first time جب Samsung launch ہوا ہے 2001 میں Samsung سب سے پہلے جب پاکستان میں آیا اس کے شو کے طرح جو ہے I was gut selected in that fashion show اور وہ fashion show میرا first fashion show جب میں رہن پہ کیا تو I was like یہ ساری دونی امیری دن کی نیتے کہ I was surprised کہتے ہیں it was my first flight تو پہنی کہ آپ تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتے تو اس میں کوئی issue نہیں ہونا چاہیے جب میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں آپ مجھے آڈینس میں سے کسی لوگوں نے بتایا ہے کہ تم تو تمہارے چھکے چھوٹ گے تم تو میں اتنا چھکایا تھے تو ہرانت میں کہا وہ آپ تھی اور اس میں میں نے کبھی اتنا چلنا دیکھا ہی نہیں ہے تو اس پر ZQ زینب کیوں تھی ہم ان کے ساتھ چاہ رہے تھے جیسے اس کا تک پکڑ گئے تو ہم نے ان کے گاؤن ان کے کپڑے پہنے میں سے دیکھے جیسے کپڑے ہوتے ہیں وائٹ کلے ہیں تو وہاں سے پھر اچھل سا سٹارٹ کیا تو جب بھی کچھ کبھی آیا نا میریٹ کے لیول پہ جب بھی کبھی سیلیکشن ہونی ہی ہے کب میں بڑا کچھ ہو گئے جاتا تھا لیکن جب کبھی ان کے اپنے چاہیتے باز بکو آگے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں اپنا آپ کو ریفرنس لے کے آ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر لیں آپ آپ بھی گرٹ کرنا شروع کر دیں آپ کہیں کہ یہ انڈسٹری ایسی ہے ایسی نہیں ہے اچھے لوگ بھی ملے ہیں اگر برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں مجھے اچھے لوگ ملے ہیں الحمدللہ اور میری اچھے لوگوں سے ہی بنی ہے حونسٹی صحیح جب آپ خود اچھے ہیں تو آپ کو آگے سے چور میں چور سے ہی دوسری کرے گا تو اسے کچھ اس میں سے ملے گا وہ شریف آرمی سے اسے کوئی کوئی لینا جانا نہیں ہوگا نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا راستہ چوز کرنا چاہیں اور بہت کریزی نہیں ہونا اس حوال سے ان شروع بیس آپ کچھ آپ چلا کے اسی کوئی پیسے لگتے ہیں ہے صحیح صحیح اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ مووی کے لیے آپ کی سیلیکشن کی پیس ہے مطبق میں ابھی دیکھیں مجھے ابھی بھی کافی رسیم بلک pa یا ہے اللہ اسی سے اسی رسیم بلک ٹھین یا آپ نے ایک دیڈی آئی کیا ہے جبکہ چلیے ہی چلا گیا تھا جبکہ اوڈیشن ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ آوڈیشن کے لیے آئیں جب تو میں جیسے نعمل جیلز اور شرٹس پہننی گی تھی تو میں ایزیڈی چلا گیا اور وہاں گیا تو وہاں پہ بڑے بڑے موڈل وہ بھی ایک بڑا زبطس سین ہے آر اڈی، عمادے فانی، عبداللہ جاز ان کے جو پڑے پڑے جو لیتا ہیں ان کو جو آگے ڈرین کرتے ہیں وہ بھی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سے لائٹیں بھی نہیں ہم سے کیامرامن بھی نہیں ہم سے فری فٹاؤگرافی سٹھ سب کچھ ہم سروسز دیں گے لائٹس بھی لیں بٹ بندہ ہمارا یہ رکھے یعنی ہمارا بندہ وہ بندہ جو بھی تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا احسان اتنا ہے میری ایک تو رسیمبلنس تھی میری دوسرا کچھ فیس کے فیکچرز میرے اس پر بال بڑھے تھے میرا ٹرم ہیر کٹ ہے تو اس پر بال بڑھے تھے تو وہ بڑا سرپرائز ہوئے وہ بڑا خوش ہوئے جب میں فرس ٹیم تیاری کر کے گیا پہلے تو میں ایزی ٹیل چلا رہ گئے انہوں نے مجھے ایک چانسوں اور دیا کہ آپ دوبارہ جب آئیے گا تو آپ پرپر ڈریس اپ ہوں کے آئیے گا جس طرح مرانکھا نوٹ وہ پھر میں نے کہیں بھی ہی مجھے جانا پڑا میں نے اپنے پادر کے یہ کوٹ پکڑا ان کی چترالی کیا تھی چپل تھی ان کی شغار بیز میں نے اپنی پہنی ریس کوٹ پہن کے میں سیتر ہی چلا گیا وہ بڑے خوش ہوئے مجھے خوش ہی اس باگ کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے جیسے عزت دینی ہو تو راتیں بنی جاتے ہیں تو وہ میں اور آپ نے کوئی سبب بن گیا exactly اور مجھے یہ بتائیں کہ اپنے آپ کو آپ نے کتنا اس چیز کے لئے ٹرین کیا آپ نے ویڈیوز کیونکہ میرا خیال ہے ان کی پوری لائف ہمارے سامنے موجود کی کہ ان کے اپس این ڈاون تو یہ سب تو اس کے لئے آپ نے ویڈیوز دیکھیں اپنا ایکسنٹ اور یہ سب چیز آپ نے کتے مطلب اتنا ٹریننگ آپ کو کتنی لینی پڑی اس بارے میں اس رول کو پلے کرنے شروع شروع میں بہت سی پرابلمز آئیں شروع شروع میں میں اس کریکٹر میں نہیں آپا رہا تھا میں صرف دیکھنا تھا نہیں انہوں نے مجھے ایکٹ بھی کرانا تھا انہوں نے مجھے بولا آپ کو دیکھیں کانزرکیشنز امران خان کی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے ان کے سب پروگرامز دیکھو انہوں نے مجھے سارا راستہ بتایا دکھایا کہ آپ ایسے سیکھو اور نورمل روٹین میں بھی اسی طرح ہی چلنا شروع کرسے اسی طرح ہی بولا کرو جساں وہ کان بولتا ہے اسی طرح ہی شروع کر دیا ایسا 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 تھوڑی دیر کیلئے لوگ پرشان ہوئے کہ یہ ہوں گی گیا ہاں 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 آیسا ایسا میں پھر کریکٹر میں ہاتا گیا مجھے کوئی ٹو ویکس لگیا ہے دن ٹو ویکس میں لڑن ٹو ویکس امران خان مجھے مجھے پہلی کہہ دیئے میری عزت رکھ لینا پھر آپ اندازہ کر لیں میں کتنا سیریس ہو گیا ہماری پوری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے بڑھ کے ہم بڑھے بڑھ کے مجھے یہ بتائیے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ مووی مووی اس کی وائس آور بھی جان ہمیں تمہارا ری شوٹ کرنی پڑی کچھ چیزیں بہن سی چیزیں میں ری شوٹ کرنی پڑی کیونکہ وہ ٹو thousand twelve twelve thirteen میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس پر کیمہرہز کچھوڑ تھے اس بجہ سے ہمیں بہت چیزیں دوبارہ ری شوٹ کرنی پڑی ہیں لیکن اب مووی ایک بڑی زبدت شیپ میں آگئی ہے اب آپ کے لئے وہ بڑا سرپرائز ہے اب ہم اس لئے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ایک پریز چاہتا ہے وائس کا میوزک کا بس اس سے یہ نکلنے تو انشاءاللہ دیکھیں اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ ایسرین رائف سٹائل کے ساتھ آپ کا ایکپریئنس کچھ ایسر کر رہا ہے ہمارے ناظرین چانا چاہیں گے آپ کا ایکپریئنس کیسا رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسرین رائف سٹائل کی جسیوں ہیں انڈسٹری کو بہتر ٹھیکے سرپ کریں ماشاءاللہ میاں صاحب مہنے بڑا اپریشیٹ کرتے ہوتے ہیں مجھے یاد ہے ان کا ایک برینڈ تھا سوٹنگ کا لاور میں بڑا بہترین شوٹ کیا تھا عبدالقیون صاحب کے سٹوڈیو میں مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں تم دبائی بھی چکل لگاؤ ادھر بھی آو وہاں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ میاں صاحب میں تو وہاں پہ کافی چینل بھی ہے دبائی فیشن کے نام سے شاید کو چینل میں جس کو حیدل کر رہے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے یہی تو لوگ ہیں یہی تو ایسٹ ہے جو دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستان کا نام روشنلی کرتے ہیں اور پاکستانی ٹیلنٹ کو آگے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں آگے پرموٹ بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہی لوگ چاہیے ہیں this is what we are missing in پاکستان this is what we are missing تو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بچائے اپنا آپ کو آگے لانے کے ہیں وہ پہلے ہی کوئی جب بھی درو کر دیکھتے ہیں تو وہ پہلے ہی جسارٹ ہونکے پہلے ہوتے ہیں وہ جسارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا کسی نے موٹیویٹ بھی نہیں کیا تو یہ موٹیویٹر اور اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت کام ہیں تو میہ صاحب is one of them جو کہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تو گو ایڈ آگے بڑو تو یہ ہمیں بڑی بڑی خوشی کی بات ہے اور ماشاءاللہ میں بڑی خوشی ہی ہے جب ان کا مجھے آیا کہ آپ میرے چینل پہ آگے آپ نے سارا پروگرم میں کرنا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہی تھی I feel blessed that I'm on your channel thank you okay one another thing fitness trainer and nature lover and now آپ event management بھی کر رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں آپ سب handle کیسے کر رہے ہیں ہاں یہ باز کا بڑی پرابلم آئی تھی جب مجھے event اور انتے سے میرے شوٹ پیچھا لاؤ ہوئے 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 وہ پھر اصل میں کچھ لوگ چاہتے ہیں event مجھے اس لیے دیتے ہیں کہ آپ event پہ ضرور آئیے گا انہوں نے کچھ جہجے کار بھی کی ہوتی ہے ہمارے event پہ وہ آرہے ہیں امرانسان کا رول کیا ہے وہ بھی آرہے ہیں تو وہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور ہو حالانکہ میں وہ آگے لڑکے ہیں لڑکے جو ہیں وہ بھی آگے جاتے ہیں event کرتے ہیں تو باہل کا فیملی چاہتی ہیں کہ آپ خود آئے تو میں پھر کبھی کبھار ہونا چاہنا بھی پڑتا ہے تو چلے بھی جاتے ہیں جب شوٹ اور event کٹھے ہونا پھر بڑی پرابلم آئی پھر میں پرارٹی دیتا ہوں شوٹ کو کیونکہ تو اس طرح تو چلے جائے گا کوئی نہ کوئی ہندل کر لے گا تو شوٹ کی جگہ کوئی اور نہیں دے سکتے تو اس طرح سے فیٹنس ٹریننگ تو بہت ضروری ہے آپ you have to stay fit آپ کو اس میں تو کوئی دوسری راہ ہے نہیں ہے میں اندر تو کرنی پڑے گی چاہے آپ کو day and night کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے جان باپ ٹائد نکالتا ہے براہن خان ٹائم نکالتا ہے مراہ پران ریستر ٹائم نکالتا ہے کہ نہیں تو ہم کیوں نہیں نکال سکتے ٹائم تو ٹائم تو 30 minutes 30 minutes which means 4% of the day of your whole day پورے دن کا 4% صرف اپنے آپ کو دیں so it's up to you کہ آپ نے بہت چار پرسن کب دے آپ half hour 30 minutes صبح دے سکتے ہیں شام دے سکتے ہیں کسی پی ٹائم دے سکتے ہیں جل لوگوں نے اپنے آپ کو train کرنا ہے وہ اپنے آپ کو فیٹ کر رہے ہیں میں اگر فیمیلز کی بات کروں as a housewife یا دوسری بات کروں وہ کہتے ہیں ہم کہاں سے ٹائم نکالیں ہماری پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ ہر کسی کو اپنے بیے میرے باپ 30 minutes نکال لے چاہیے 30 minutes is not a big deal آپ جہاں پہ ہیں آپ ایک room میں exercise کر سکتے ہیں جو چیز اگر آپ کو نہیں آتی آپ سیخ لے اگر کسی شخص کو drive نہیں آتی جب وہ سیخ لیتا وہ گھتا now I can drive wow this is what I achieved so جب آپ سیختے ہیں تو آپ کو آئی جاتی انڈور گیمز it's so easy آپ کھڑے کھڑے باگنا push-ups کرنا پھر جوگنگ کرنا کھڑے کھڑے jog کرنا پھر twist کرنا پھر right left اپنی stretch کرنا legs کو it's so easy it's not a big deal سب کو ہی کر سکتے ہیں women's کے لیے تو ایکسرسائز کی بہت سے zuma classes میں کیا کرتے ہیں وہ ایک music لگاتے ہیں تو اس کے اوپر بھٹا سیرو کرتے ہیں it's not a big deal لیکن آپ کو overall آپ کو time دینا پڑتا ہے آپ دیکھی گا جب آپ اپنے آپ کو time دیتے ہیں تو body بھی آپ کو بڑا اچھا response دیتی ہے آپ body آپ کو response ہی دیتی ہے آپ کو regard کرتی ہے so you have to be your own hero first یہ بڑا ضروری ہے very good tip اور مجھے اب بتائیے انڈ میں مجھے اپنے future plans کے بارے میں بتائیے what are your future plans future plans میں ڈسکر نہیں کرتا obviously نہ میں کبھی اپنے شوٹ پہلے بتاتا نہ میں کبھی اپنی جہدہ بتاتا میں کہاں جا رہا رہا پہلے میں کر لیتا ہوں پھر کچھے نکسان چڑھے کھل جانے جب success is آپ کہہ سکتے کہ is when opportunity meets جو preparation meets opportunity جب آپ تیار ہیں اور آپ کو ایک موقع بھی مل ہے اسے کہتے ہے luck آپ تیار تو ہو پہلے اب میرے پاس کوئی موقع آجائے suppose کوئی موقع آجائے کوئی ہولی ووڈ کی مووی آجائے suppose میں منٹلی تو تیار ہی نہیں ہوں تو موقع دگوا دیا کیونکہ میں تیار ہی نہیں آپ کوئی آپ کوئی کوئی آپ جو چیز نہیں آتی سیکھ نہیں پڑتی ہے سیکھ بغیر کچھ نہیں ہے سہی سہی جی شکریہ بھی آپ سے بات کر کے بہت مزا آیا بہت سے امپورٹن باتیں ہمیں پتہ چلی فٹنس کے بارے میں ایکٹنگ کے بارے میں کہ کبھی بھی آپ اپنا مورائل ڈاؤن نہ کریں ریجیکٹ ہوں تب بھی اپنا مورائل ڈاؤن نہ کریں حمد رکھیں محنت کریں تب بہت سی نیک تمنہ ہے آپ کی مووی کے لیے جی تو ناظرین یہ تھے عبدالمنان آپ سے اگرے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر موسیقی